اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنے رہا ہے اب حال کھو گیا اسلام علیکم ناظرین ماجدوشن اہدری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت مجود ہیں میاں والی کے ایک ہوتیل میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گزستہ چند روز قبل میاں والی میں ایک سانیا پیش آیا اس انسیڈنٹ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا سات دن کی معصوم بچی پر ظالمانہ باپ نے تشدد کیا وہ کیسا دھردہ صفت آدمی ہے وہ کتنی بڑا معاشرے کا ناسور بھیڑیا ہے وہ کتنا بڑا فیرون ہے وہ کتنا بڑا یزید ہے وہ کتنا بڑا لائن ہے اس کی روح نہیں کام پی زمین نہیں پھٹی آسمان نہیں گرا اس درندے نے اپنی ہی بیٹی کو پانچ گولیاں مار کے ہلاک کر دیا آپ اس واقعے سے واقف ہوں گے ہم میاں والی میں مجود ہیں دو دن ہو گئے ہم میاں والی میں آئے ہوئے ہیں ہماری پوری کوشش تھی کہ اگر میاں والی پولیس اس درندے کو گرفتار نہیں کرتی تو ہم ماجد علی کی پوری ٹیم اس درندے کو گرفتار کریں گے اور اس ناسور کو پکڑ کے قانون کے حوالے کریں گے اور اس کو اب کونسی سزا دی جائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس تین اوپشنز ہیں اس کو سزا دینے کے سب سے پہلا جو اوپشن ہے وہ واجد بھائی بتائیں گے کہ کیسی اس درندے کو سزا دینے چاہئے ہیں جی بسم اللہ آپ کا بہت شکریہ کے آپ نے اس لائٹ سجھ کے آپ نے اپنے ساتھ کھڑا کے ایک سینئر صحافی ہونے کے ناتے سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں عدلیہ کے لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں جو قانون پاس کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ قوانین کو سخت کریں اتنے سخت کرے کوئی اس طرح کا کام کرنے سے پہلے وہ ہزار مرتبہ سوچ لے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا اور ماجد بھائی نے بات کی کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو میرے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے اگر بھائی نے بھائی کا کیا ہے یا اگر دوست نے دوست کا کیا ہے تو وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے یا ماف کر سکتا ہے یا اس کو قتل بھی کر سکتا ہے لیکن آپ بچی تو ماف نہیں کر سکتے درندے کو کیسی اس معاشرے کے صفاق آدمی کو کیسی سزا دینی چاہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماف کر دینا چاہیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ماف بھی کر دے کوئی دوست کو دوست قتل کر دیتا ہے وہ ماف ہو سکتا ہے لیکن اس نے پورے پاکستان کی تئیس کروڑ ستر لاکھ عبادی کا سینہ چیر کے رکھ دیئے یقین کریں اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ بن چکا ہے بلکل اب میہ والے میں ہم آئے ہم نہیں یقین کریں بھی کھانا پڑا ہے ویسے کا ویسا پڑا ہے ٹکیا کواب پیرے اور یقین کریں پوری دنیا پوری دنیا ہمارے اس گھٹیاں معاشرے پر لانتان کر رہی ہے لانتان کر دیئے کہ اس معاشرے میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک سینئر صحافی نے بھی یہی گفتگو کی تھی اپنے انٹرویو میں یقین کریں مجھے رونا اور میں خود بچوں مال ہوں ماجد بھئی کیا یہ واقعہ دیکھا چھوٹی سینڈنہ ہونڈا کھول ہے یار کتنا یار تیرا رزق کھا جاتی کتنے تیرے دودھ کے فیڈر پی جاتی اور از ظالم تُو نے مارنا کیوں تھا وہ کسی ایدی فاؤنڈیشن میں دے دیتا کسی بے اولاد کو گفت کر دیتا ہمارے اتنے بڑے چینلز ہیں ہم سے رابطہ کر لیتا ہم لے دیتے جہاں پر دو چار بچے ہمارے روٹی کھا لیں ایک مسئول کھا لے گی تو کون سا کرتے ہیں مجھے سیکرن لوگ کولز کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی اگر بچہ دینا چاہے تو ہم اگر کر لیں گے لیکن جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے جن کو اللہ نے اولاد سے نواز ہے کہ آپ کے چھے بچے ہیں سات بچے ہیں ایک بچہ بے اولاد کو دینے چلیں اس کی گو دھری بری ہو جائے گی آپ کے لئے دعا کرے گا بچے کا فیوچر بنجے گا وہ پتے مجھے کیا جواب دیتے ہیں ماجد حسین ایدری صاحب اولاد جگر کا ٹکڑا ہے یہ ہمارا خون ہے اس سے ہم اپنی جان سے خود سے ایک منٹ بھی جدا نہیں کر سکتے شاہ صاحب مجھے بتائیں ایسے معاشرے کے درندے بھیڑے انسان کو کیسی صدا دینی چاہیے سب سے پہلے تو میں سوشل میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس سوشل میڈیا نے اس کیس کو اس معاملے کو پاکستان کے اندر ہائی پھلٹ کیا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کیس سامنے آیا ہے یہ واقعہ سامنے آیا ہے کیونکہ کچھ ایسے واقعہ ہوتے ہیں جس میں خموشی ہو جاتی ہے تو کسی کو کوئی بتا نہیں چلتا جہالت کی یہ انتہا ہے اس درندے کو میں تو کہتا ہوں کہ ایسی سزا ہونی چاہیے اسے راول پنٹی فیض آباد کا جو اسٹاپ ہے جو مری روڑ جی سے کہتے ہیں اس جگہ پر اس کو سریعام پھانسی دی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو اور وقت کے لحاظ سے جو نیکسٹ کوئی مرد کوئی درندہ انسان کوئی جانور ایسا قدم نہ اٹھائے ہمارے پاکستان کے اندر یہ اچھا ایک میسج ہے ہمارے جو قوانین ہیں ہمارے جو قانون ہیں قانون منافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا قانون سخت بنائے دیکھیں چھوٹی سی مسہوم بچی کا کیا قصور ہے سخت قانون ہوگا سخت سزا دی جائے گی تو اللہ کے فضل سے امید کافی ہے کہ کچھ حد تک یہ معاملات رکھ سکتے ہیں دیکھو اب شکر اب پوری دنیا اس معاشرے پر تھو تھو کر رہی ہے اب میں اپنے معاشرے کو کیسے غلط کروں کچھ لوگ حرامی کے بچے بغیرت بن چکے ہیں جن کی روح نہیں کامتی جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جن میں لتی برابر انسانیت نہیں ہے اس اللو کے پٹھے خبیص انسان کو اگر میہ والی کی پولیس ریسٹ نہ کرتی خدا کی قسم ماجدہ کی ٹی وی کی پوری ٹیم ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس درندے کو ہم پکڑیں گے اور پولیس کے حوالے کریں گے قانون کی مدد لیں گے اور میری جو ذاتی راہ ہے جیسے واجد بھائی نے بتایا کہ حدیث سے مبارکہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو تختہ دار پر نٹکایا جائے فیض آباد میں سرعام تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں میرا دل یہ کہتا ہے اے حکمرانو سنو قانون نافذ کرنے والوں سنو میرا یہ اگر آپ لوگ مشورہ مان دیتے ہیں تو میں آج یہ بیان حلفی مجھ سے لینے آنے والے سو سالوں میں یہ ایسے واقعات اس مواجنے میں رون مانی ہوں گے میرا مشورہ کی ہے چھوٹا سا آسان سا ایک فارمولہ ہے میرا یہ نظریہ بھی ہے اور یہ میرا بہت خوبصورت پوزیٹیو میسیج ہے آپ لوگ اس درندے کو جیل میں نہ رکھیں اس کو مزید روٹیاں توڑنے کا بغت نہ دیں اس کو مزید جیل میں رکھ کے امت مسلمہ کے جذبات کا کھروار نہ کریں اس درندے کو لاہور کے گریٹر اقبال پارک بنار پاکستان کے ساتھ ایک تختہ دار پہ لٹکائیں سیام اور سوشل میڈیا کو سب سے آگے کریں کیونکہ سوشل میڈیا نے یہ کیس آئی لائٹ کیا تو یہ درندہ صفت آدمی گرفتار ہوا اور میہ وانی کی پولیس کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں یقین کریں میہ وانی کی پولیس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس معاشرے میں محافظین ابھی زندہ ہیں ان تمام محافظین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ جو مینسٹریم میڈیا ہے اس پر ایک بار میں لانت بھیجتا ہوں اور مجھے شکوہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے درنے اس نے یہ کہہ دیا کام پر ٹانک رہی ہیں فلاں ہو گئے یہ ہو گیا فضول باتیں کرتے رہے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا ایشو تھا کتنا بڑا ٹرینڈ تھا لیکن کسی میل سٹریم میڈیا کے ایک بندے نے یہ کمریز نہیں دی اس ظالم کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا اس معاشرے میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے خیالات ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ